بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام واریکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہترین انداز میں زندگی کو انجائے کر رہے ہوں گے دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے قانونی شہادت کا چپٹر نمبر بارہ اب چپٹر نمبر بارہ جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے ڈیسین آف تی کیسز آن دی بیسز آف اواث یہ آپ اردو میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ حلق پر مقدمات کا فیصلہ کرنا ہے تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے اس کو کائنڈل سسکرائب کر دیں اس سے میری خوصلہ افضائی ہوتی ہے اور جب بیل آئیکن ساتھ میں جب ابرے تو اس کو بھی کلک کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتا ملتے رہے گی تو دوستو بسم اللہ کرتے ہیں اب ٹاپک ادھر آتے ہیں اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وان سکسٹی سٹری ہے آرٹیکل ہے وان سکسٹی سٹری ہے کانونی شہالت کا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی مدحی عدالت کے اندر آتا ہے اور اپلکیشن موو کرتا ہے کہ میرے مقدمے کا فیصلہ حلف کی اوپر کیا جائے تو عدالت اس کی اپلکیشن کو بنیاد بنا کر وہ ڈیفینڈنٹ کو طلب کرتی ہے عدالت کے اندر اور اس سے کہتی ہے کہ آپ اس مقدمے کو حلف کی اوپر ڈیس پروف کریں اور اگر مثال کے طور پر ایک طرف بندہ حلف اٹھاتا ہے اور دوسری طرف بندہ ڈیس پروف کر جاتا ہے تو پھر کروائی مقدمہ کو ایسے ہی چلایا جاتا ہے جیسے عام حالات کے اندر اس مقدمے کی سماعت کو جاری رکھا جاتا ہے اگر ان میں سے مدحی جو ہے وہ حلف اٹھاتا ہے اور وہ جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ حلف نہیں اٹھاتا اور اس کے مندرجزات کو کہتا ہے جو حلف اٹھایا وہ درست ہے تو پھر عدالت کیا کرتی ہے کہ وہ آرڈر صادر کرتی ہے اور فیصلہ صادر کر دیتی ہے آرڈر صادر کرتی ہے یا اگر مدعی کے دعویٰ کے تحید کرتا ہے تو عدالت پھر وہ خرچہ بھی دلوا سکتی ہے اس کی ڈگری جو ہے اس طریقے سے پاس کر دے گی جس طرح وہ عدالت مناسب سمجھے گی لیکن اس میں ایک بات کو یاد رکھنا ہے کہ اگر ایک بندہ حلف دیتا ہے اور دوسرا اس کی حمایت کرتا ہے تب عدالت ڈگری جاری کرے گی ادروائز مقدمے قسمات کو ویسے ہی برقرار رکھا جائے گا تو اس میں انہوں نے ایک شرح آیت کی ہے کہ حلف کی اوپر جو مقدمات کا فیصلہ ہوتا ہے وہ خوشداری مقدمات جو ہوتے ہیں ان کے اوپر یا اس کی کسی سیکشن افلاح تازیرات پاکستان کے تحت اگر وہ مقدمہ چل رہا ہے تو اس کے اوپر یہ آرٹیکل لاغو نہیں ہوگا یا پھر حدود کے جو مقدمات ہوتے ہیں ادھر یہ آرٹیکل لاغو نہیں ہوگا تو میں ہی سمجھتے ہوں دوستو آج کا میرا یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا تو قرآن لیے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور میری نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ